اسلام علیکم ایواز والکم ٹو مائی چینل آج میں دیکھیں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن دائی ہوں بہت ہی ایزی سا یہ میرا پیٹرن ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بنانے میں انتہائی آسان ہے یہ بگنرز کے لئے بھی بہت ہی ایزی سا یہ میرا پیٹرن ہے یہ دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ فرنٹ سے بھی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور اس کی بیک سائٹ بھی دیکھیں بہت ہی پیاری لاغ رہی ہے دونوں یہ پیٹرن تھری کے ملٹیپل سے ہے اور فور روز کا یہ پیٹرن ہے بہت ہی ایزی سا یہ آج کا پر ایجیکٹ ہے تو چلیں آئیں مرانہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے دیکھیں میں نے سکسٹین سٹیچز کاسٹ آن کیے ہیں دو ایجز کے اور درمیان ملے پیٹرن کے تو سب سے پہلے ہم نے یہ پہلا سٹیچ الٹا سلپ کیا یہ رونگ سائٹ سے پیٹرن شروع ہوتا ہے یہ رونگ سائٹ ہے ہماری پہلا سٹیچ الٹا سلپ کیا دھاگہ پیچھے کیا اور یہ آگے والے جو دو ہیں ان کو میں نے سیدھا لٹکا لیا یہ ہماری رونگ سائٹ ہے یہ پیٹرن رونگ سائٹ سے شروع ہوتا ہے پہلا سٹیچ سے سلپ کیا دو سیدھے پھر دھاگہ اپنی طرف ایک الٹا پھر دھاگہ پیچھے دو سیدھے پھر دھاگہ اپنی طرف اور پھر سے دو سوری ایک الٹا دھاگا پیچھے پھر دو سیدھے اسی طرح ہم نے یہ اپنی فرسٹ رو کمپلیٹ کرنی ہے رونگ سائٹ سے یہ فرسٹ رو ہے ایک الٹا دو سیدھے ایک الٹا دو سیدھے اسی طرح کرتے ہوئے ہم نے یہ اپنی پوری رو کمپلیٹ کرنی ہے بہت ایزی سا ہمارا آج کا یہ پیٹرن ہے یہ دیکھیں یہ ہماری دو سیدھے ایک الٹا دو سیدھے ایک الٹا کرتے کرتے یہ ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ ہو چکی ہے اونٹی سائٹ سے فرسٹ رو اب چلتے ہیں سیکنڈ رو کی طرف سیدھی سائٹ پہ ہم آگئے ہیں سیکنڈ رو میں ہم نے یہ دیکھیں پہلا سٹیچ سیدھا سلپ کیا دھاگا اپنی طرف ادھر سے جو دو سیدھے تھے اب ادھر سے دو اونٹے دھاگا پیچھے پھر ادھر سے ایک الٹا تھا ادھر سے ایک سیدھا اب دو اونٹے ایک سیدھا اسی طرح یہ دیکھیں اب دو اونٹے دھاگا پیچھے ایک سیدھا اسی طرح ہم نے یہ اپنی سیکنڈ رو نٹ کرنی ہے پوری یہ دو اونٹے دھاگا پیچھے ایک سیدھا دھاگا اپنی طرف پھر بان اور یہ ٹو پھر داغہ پیچھے ون سیدھا پھر داغہ اپنی طرف دو اٹھے اسی طرح کرتے کہ ہم نے اپنی یہ سیکنڈ ڈو کمپلیٹ کر لینی ہے یہ یہ ہماری ٹو روز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب اسی طرح ہم نے ادھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سٹارٹنگ سے بھی ہمارے دو اٹھے ہیں تو انڈ پہ بھی ہمارے دو اٹھے آنے چاہیے پیٹرن ہمارا تب ہی ہمارا پیٹرن صحیح طریقے سے بنے گا اب چلتے ہیں تھرڈ رو کی طرح تھرڈ رو میں یہ اٹھے سائٹ ہے یہ دیکھیں پہلا سٹیچ ہم نے اٹھا سلپ کیا اور پھر دو سیدھے اسی طرح پھر سے یہ فرسٹ رو کی طرح ہم نے یہ تھرڈ رو بھی کمپلیٹ کرنی ہے دو سیدھے ایک اٹھا دو سیدھے ایک اٹھا یہ پوری رو ہم نے اسی طرح دو سیدھے اور ایک اُلٹا دو سیدھے ایک اُلٹا کرتے کرتے ہم نے یہ کمپلیٹ کرنی ہے یہ دھاگا پیچھے اب یہ دو سیدھے دھاگا اپنی طرف ایک اٹھا دھاگا پیچھے دو سیدھے دھاگا اپنی طرف ایک اینڈ والا اٹھا اب یہ ادھر ہماری تھرڈ روز کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ادھر ہم آئے ہیں فورت رو کی طرف تو یہ فورت رو کو اپنے غور سے دیکھنے اس پر توجہ دینی ہے ادھر سے ہمارا پیٹرن بننا ہے یہ ایک اٹھا سلپ کی سوری ایک سیدھا اور یہ دو اٹھے ہیں اب ادھر یہ دیکھیں یہ جو ہمارا تیسرا سیدھا تھا اب یہ وان ٹو تری تیسرے ہول میں یہ دیکھیں دوبارہ سے وان ٹو اور یہ تری تیسرے ہول میں ہم نے نیڈل ڈال کے ایک بیک لوپ نکالی سیدھا نٹ کر کے ایک بیک لوپ نکالی اب پھر سے ہم نے اس سے اوپر والے ہول میں یعنی سیکنڈ ہول میں پھر سے ہم نے دوبارہ نیڈل ڈالی ایک اور لوپ نکالی یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے دو لوپس نے بن گئی ہماری اب یہ دیکھیں ادھر آپ نے توجہ دینی ہے وہ جو ہمارا سٹیچ ہے سیدھا والا اس کا ہم نے روک چینڈ کیا اب ادھر جو دو ہماری لوپس ہیں ان کے بھی روک چینڈ کرتے جانا ہے روک چینڈ کر کے ہم نے رائٹ ٹو لیفٹ کیا روک چینڈ کیا اگلے والے کا بھی رائٹ ٹو لیفٹ نیڈل کیا اب یہ دیکھیں اب ان تینوں کو ہم نے تری نیڈ ٹو گیدر اینڈ گیٹ ون سٹیچ یہ دیکھیں یہ ایک سٹیچ ہے ہمارا ہمارا ہم انگیا تینوں کو کٹھا کر کے اب پھر سے دیکھیں دھاگا پیچھے اب یہ دیکھیں تیسرے ہول میں ون ٹو یہ تھی تیسرے ہول میں ہم نے ڈال کے نیڈل ایک لوپ نکالی یہ صدی نیڈ کر کے ایک لوپ نکالی بیک لوپ نکال کے پھر سے اوپر والے ہول میں ایک اور لوپ نکالی یہ دیکھیں دو لوپ من گئی اب اس سٹیچ کا ہم نے سیدھے والے سٹیچ کا روک چینڈ کیا اب ان دونوں کا بھی روک چینڈ کر کے رائٹ ٹو لیکٹ کیا یہ اس طرح اب ان دو تینوں کو ہم نے یہ دیکھیں بیک سے اکٹھا نٹ کرنا ہے یہ اکٹھا نٹ کر کے تینوں کو ایک ہم نے سٹیچ منا لینا ہے یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا پیٹر بن گیا یہ دیکھیں کتنے خوبصور لگ رہے ہیں اب پھر سے دھاگا اپنی طرف اور دو ہم نے اونٹے نٹ کیے دھاگا پیچھے پھر سے سیدھے پہ ہم نے تھرڈ ہول میں من ٹو تھری تیسرے ہول میں سے ہم نے بیک لوپ نکالی ادھر فنگر رکھ لینی ہے اس کے بعد پھر اس سے اوپر والے ہول سیکنڈ ہول میں سے ہم نے ایک لوپ نکالی اب سیدھے والا جو سٹیچ ہے اس کا ہم نے روک چینڈ کیا اب ان دونوں کا بھی روک چینڈ کر کے رائٹ ٹو لیفٹ نیڈلز پہ شفٹ کیا اور ان دنوں کو اکٹھا نٹ کیا اور ایک ہمارا پیٹرن بن گیا ہے اسی طرح ہم نے بار بار ان کو ریپیٹ کرتے ہوئے اپنی یہ فورتھ رو کمپلیٹ کرنی ہے یہ میں بار بار آپ کو ریپیٹنگ میں دکھا رہی ہوں تاکہ بگنرز بھی یونیٹر ایزی لی سمجھ سکے بہت ایزی سا آج کا ہمارا یہ پیٹرن ہے اس کو آپ ہاتھ طرح کے پرجیکٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت جلدی بننے والا ڈزائن ہے یہ اس طرح یہ دیکھیں اور اینڈ پہ پھر سے ہم نے دو اٹھے یعنی سٹارٹنگ سے بھی دو اٹھے اور اینڈ پہ بھی دو اٹھے ہمارے ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ ہی فور روز ہمارا یہ پیٹرن ہے دیکھیں کتنے خوبصورہ یہ لگ رہے ہیں انہی فور روز کو ہم نے بار پر بیٹ کرتے جانا ہے بار پر بیٹ کرتے ہوئے انہی فور روز کو ہم نے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا خوبصورہ سا پیٹرن بنا دینا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورہ یہ ہمارا پیٹرن بن گئے اس کو آپ کیڈز کے لیڈیز کے جینٹس کے ہر طرح کے پرجیکٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہ ڈزائن آپ کو فور روز ڈزائنیں بہت جلدی بننے والا ڈزائنیں بہت پسند آیا ہوگا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ